السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں باسی روٹی کھانے کے بارے میں اگر آپ بھی باسی روٹی کھاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں باسی روٹی کھانا کیسا ہے باسی روٹی کھانا چاہیے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو وہ قبر کے اندر کیا سوچتا رہتا ہے بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص مرنے کے بعد قبر میں انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پچتابہ اس کا مقدر بن جاتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جس پر انسان بار بار پچتاتا رہتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ نو چیزوں پر انسان قبر میں بار بار پچتاتا ہے پہلی چیز کی کاش میں زندگی میں تکبر نہیں کرتا گھمن نہیں کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسرا اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش میرا آمال نامہ مجھے پڑھ کر نہیں سنایا جاتا چوتھا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلا فلا شخص کی صحبت میں نہ بیٹھتا پانچوہ اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی چھٹا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپناتا ساتھوہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے عمال کرتے تھے درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھوہ اے کاش میں نے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور آخری اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لئے اچھے عمال کروں اور دنیا والوں کو چیک چیک کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی جو تم گزار رہی ہو یہ ایک دن ختم ہونی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے عمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باسی روٹی کھانا کیسا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں پیارے دوستو باسی روٹی کہتے ہیں رات کی بنی ہوئی روٹی جو بچ جاتی ہے اسے باسی روٹی کہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم صحت یاب رہے آپ بڑاپے میں بھی 20-25 سال والی جوانی کا مزہ اٹھائیں تو آپ فوراں باسی روٹی کا استعمال شروع کر دیں جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سن رہے ہیں حضرت بی بی امہانی روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہاں باسی روٹی اور سرکہ ہے تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آپ وہی لے آئیے ہم وہ کھا لیں گے کیونکہ باسی روٹی میں شفا ہے اور اس گھر میں کبھی گربت نہیں آتی جہاں پر روٹی کی قدر کی جاتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبوزر غفاری کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اے عبوزر اپنے سے کم تر پر نظر رکھ اللہ کی نعمتوں کا شکر دا ہوگا اللہ کے ایک ولی تھے جو زیادہ تر باسی روٹی کھاتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ باسی روٹی کیوں کھاتے ہیں تو فرمانے لگے کہ روز آنے والا وقت ہمیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دور کر رہا ہے اور یہ باسی روٹی مجھے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے اور باسی روٹی میری جسمانی اور روحانی طاقت کو بڑھاتی ہے حضرت امام علی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رات کی بچی ہوئی باسی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جھریاں نہ آئیں آپ لاتھی کو نہ پکڑیں آپ کو کھانسی نہ ہو اور جو شگر کے مریض ہیں ان کے لیے حکیم نہایتی آسان علاج یہ بتاتے ہیں کہ صبح ناشتے میں آپ رات کی بچی ہوئی روٹی کو پانی لگا کر صبح گرم کر لیں اور اسے دودھ کے ساتھ یا پھر کسی سالن کے ساتھ یا کسی دال کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ آپ کی شگر ٹھیک رہے گی اور آپ صحتیاب بھی ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ